تحصیل قاضی احمد کے پیپلز پارٹی کے راہنمہ حفظ الرحمن جوٹھو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے پاکستان تین ٹکڑوں میں ٹوٹنے کے بیانات پر عمران خان کے خلاف ملک دشمنی کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے چینل ففٹی ون سے باہشت کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ مہنگائی کا جو طوفان برپا ہوا ہے وہ بھی سیلیکٹڈ وزیر آزم کی غلط حکمرانی اور غلط معاشری پالیسیوں کی باعث آیا ہے پیپلز پارٹی کی خیادت خاص طور پر سابقہ صدر عاصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اپنے صلاحیتوں کی بنیاد پر ملک اور عبام کو اس درپیش مسئلوں سے نکالیں گے بلدیات انتخابات میں ملک اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے منتخب کردہ امیدوار بھاری اکسریت اور بلا مقابلہ جیت رہے ہیں عوامی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور یہ ایک واحد جماعت ہے جس نے غریب مظلوموں کے حقوں کے حقوق کی آواز بلند کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بیڈی الیکشن میں بھاری اکسریت سے جیتے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے کوئی متعبادل نہیں ہے اور کوئی ان سے جیت نہیں سکتا ظلفکار علی بھٹو سے لے کے آج تک کوئی بھی قیادت رہی ہو شہید مطرمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ کی ہو شہید ظلفکار علی بھٹو صاحب کی ہو کوچئرمین آصف علی زیداری صاحب ہو یا بلاول بھٹو زیداری صاحب ہو ایوین ہمارے دسٹرک میں جو کام غلام قادر جانڈیو صاحب کر رہے ہیں ان کے وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی اور جیت سکتا ہے